اسلام علیکم سٹوڈنٹ ício ٹھیک ہے جو جیک عادل ورڈز ڈبل اے کامان ڈبل بی آور آلفہ بیٹھی آل بی ٹھیک ہے تو اس میں بس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو دو ورڈز میں بڑھنے ہیں ڈبل اے یا ڈبل بی اس کے لیابہ کوئی ورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر ورڈ دو ورڈز کے جو ریگر سپریشن ہوگی وہ پیسرہ بنے گی ٹھیک ہے تو ڈبل اے کین بی جنریٹیڈ اکران صاحب اے ڈوائس یعنی کہ اے کو دو دفعہ اگر آپ پیٹ کریں گے ڈبل اے بن جائے گا اینڈ کین بی جنریٹیڈ بائی یوزنگ رول نمبر ون رول نمبر ون کیا تھا جو آلفہ بیٹ سیمبل تھے اینڈ ٹو بی ٹھیک ہے تو ٹو بی میں جو ہے وہ آپ آر ون کو روڈ کر سکتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ آر ون تو جو تھا اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو رول تھا جو آر ون ایک دفعہ یہ یہاں پر لیکھیں گے ایک دفعہ یہاں پر لیکھیں گے تو یہ کنکیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رول نمبر ون بیٹ بھی آ جائے گا تو سیمیلر کیس ہمارے پاس ڈبل بی کے لیے بھی بن جائے گا تو نو دیر ایس اچائیس بٹوین اے ڈبل اے ڈبل بی یعنی کہ یا ڈبل اے ہو سکتا ہے یا ڈبل بی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو چائیس کے لیے ہم نے کون سا رول کیوز کیا تھا 2c والا r1 plus r2 والا جو کیا تھا we get the following ریگلی اسپیشن تو ہمارے پاس r1 کیا بن جائے گی ڈبل اے plus r2 کیا بن جائے گی ڈبل بی صحیح ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس لینگوز کے گیس ہمارے پاس جو ریگلی اسپیشن بن جائے گی وہ بن جائے گی ڈبل اے پلس ڈبل بی یا ڈبل اے ہو سکتا ہے یا ڈبل بی ہو سکتا ہے چائیس ہے ہمارے پاس اگر لینگوز میں آپ جائے پیٹرن دیکھیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے ایپسلن مل رہا ہے اس کو سنگل اے ہے ڈبل اے ہے ملٹیپل اے یا نا یعنی کہ اے جائے وہ رپیٹ بھی ہو رہا ہے اور اے کے ویلیو نتن بھی ہے ٹھیک ہے اے اے اس رپیٹنگ اٹس ایٹس ایٹس زیرو ٹو این ٹائم یعنی کہ زیرو ایپسلن کو رپیٹ کر رہا ہے باقی این کی ویلیو جو بھی اے سٹار کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ زیرو ٹائم وان ٹائم یا مور ٹائم جو اس کیا جا سکتا ہے تو اس پر کلین کلیئر والا جو کن سیپٹ ہے جو سلیڈ ہے وہ آپ بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزمپل نمبر تھری میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے باس لینگوز ہے بی اس کے بعد اے بی اس کے بعد ڈبل اے بی اس کے بعد ٹیپل اے بی فورت ٹائم اے بی فائف ٹائم اے بی تو اس میں پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو ہر ورڈ کے گینز ہر ورڈ کے انڈ پر آپ کو بی مل رہا ہے اور اے جو ہے وہ اس میں اے نہیں ہے لیکن اس میں وان ٹائم اس میں ٹو ٹائم اس میں ٹری ٹائم فور ٹائم فائف ٹائم تو انڈ پر بی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اے اے ایز ریپیٹنگ اٹس ایڈ سیرو ٹو انڈ ٹائم یعنی ٹھیک ہے اے آ بھی سکتا ہے یہاں پر انڈ آ جائے گا سو روڈ وان الہفہ بیٹ سیمبر ٹو بی کنکیٹ والا کام اور ٹو ڈی جو ہے وہ کلیو پریئر والا کام اس میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اے سٹار ہم نے لاس سلائیڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا تو اے سٹار سے کیا بن جائے گا اے والے سیمبر سارے آ جائیں گے اور لاس میں ہمیں بی ایک چاہیئے تھا تو وہ ہم نے لاس میں بھی لکا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس اس لینگویج کی گئنس جو ریگول ایسپریشن بننی گی وہ ہے اے سٹار بی ایکس پیزم پل دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں consider the لینگویج ڈیفائنڈ بائی ایسپریشن اب اس لینگویج کو ہم جب اس قلی پھلی کھائے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس لینگویج ڈیفائنڈ بائی بائی داریگول ایسپریشن اس کو ہم دیکھنے سے ہو کیا رہا ہے نا یہ سے ورڈز کیا کیا بڑھنے ہیں یا کس طرح اس کو لکھا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے کہ لینگوز ہے اے پلس بی ہور سٹار اس کے بعد اے پلس بی ہور سٹار ایڈ دا بگننگ آف اینی ورڈ ان دس لینگویج وی ہی اے پلس بی سٹار اس کا مطلب ہے ایڈ سٹنگ آف اے پلس بی سٹار اور نہ بھی کرنے تو کوئی شنل سٹار کا مطلب ہے ٹھیک ہے then comes and a پھر اس کے بعد کیا آئے گا ایک سنگل a آئے گا and then another an string یعنی کہ پھر اس a کے بعد کوئی بھی string آ سکتا ہے combination of a and b خواب نہیں ٹھیک ہے سٹار میں a اور b کی فار میں کچھ بھی character symbols آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک آنا جاربی ہے پھر اس کے بعد بھی کچھ بھی a اور b کی فار میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے پہلی چوائس کیا بند سکتے ہیں کہ ایک تو میں اس میں ایک کی رکوائیمٹ ہے جو مست ہے باقی سٹارٹ میں اور انڈ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے پہلے والا جو ہے پہلے والا جو بریکٹ اس میں ایپسنن لے لیا ہے یعنی کہ ای پلاس بی میں سے ہم نے کوئی سیمبر یوز نہیں کیا پھر اس کے بعد ای آ گیا یہ والا یہ آ گیا پھر اس کے بعد جو دوسری بریکٹ ہے اس میں سے ہم اے اور بی کے فارم میں کچھ بھی بڑھ لے لیں گے جو ہماری پاس رکائیمٹ ہوگی نا ٹھیک ہے دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ای ڈبل بی یہ آپ پہلے والی بریکٹ سے لے لیں پھر اس کے بعد سنگل اے یہ والا جو یہ ہے وہ آ جائے گا پھر دوسری بریکٹ سے آپ نے اے اور بی جو ہے وہ سیم کیس یہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے والے جو ہے بریکٹ سے آپ اے ڈبل بی اے لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد سنگل اے لیتے ہیں اور لاس والی بریکٹ سے آپ صرف بی لیتے ہیں پھر بھی یہ والا کام ہو دے گا اس ورڈ کی اگنس آپ جائے وہ ملٹیپل چائس سے اس کو برڈ کو بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس میں جائے وہ تین چائس کو ڈسکاس کیا ہے اگزیمپل نمبر فائی میں دیکھیں the language of all words that have at least one a and at least one b over alphabets سمبر تو اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ at least کا ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ at least کا مطلب ہوتا ہے minimum condition آپ کو بتا دی کہ maximum جتنے مرضی آ جائے تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اگر ہم اس طرح expression لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس a پلس b whole star ہے پھر a پلس b whole star پھر b پھر a پلس b whole star اس میں a اور b must time باقی option آ جائے تو minimum a اور b کی condition اس میں پوری ہو جاتی ہے لیکن then we are requiring that an a must proceed b in the world تو اس والی expression سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ a پہلے آئے گا اور b بعد میں آئے گا اس case میں such words as b a and double b double a are not included in this تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ یہ والے جو words ہیں وہ اس expression سے نہیں بنی گا تو اس کے لئے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا سامنے جس طرح ہم نے یہ والی لکھی تھی پہلے والی expression اس ایک ساتھ ہم نے choice میں ایک اور لکھنی ہے جس میں b پہلے آ جائے اور a بعد میں آ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ اس expression کو مدید جب کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next example ہے language contained sub string a b r b یہ define word sub string کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں کسی point پر آپ کو لازمی جو ہے وہ a b یا b hi باقی کچھ جو کوئی مرضی آتا رہے نا ہم میں ہماری requirement کیا ہے کہ جو world house میں یا a b آنا لازمی ہے یا b a آنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے regular expression جب لکھی ہے تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ a b کو آپ نے لکھا اس سے پہلے جو کچھ مرضی آجائے اس کے بعد جو کچھ مرضی آجائے تو ایک requirement آپ کی a b کی اس میں لازمی complete ہو جائے ٹھیک ہے r کا case یا b a b ہمارے requirement میں تھا تو b a آپ نے لکھا اس سے پہلے جو کچھ مرضی آجائے a plus b hold star اور اس کے بعد جو کچھ مرضی آجائے a plus b hold star تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یا اس کو شارڈ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ a b یا b a یہ choice میں تھا ہمارے پاس اس سے پہلے a plus b hold star کچھ بھی آسکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ بھی آسکتے ہیں a plus b hold star تو اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اس طرح اس طرح آپ کو easy لگتا ہے ٹھیک ہے تو minimum condition اس میں کیا تھی a b یا b a وہ آپ نے مس کرنی ہے باقی آپ کے پاس کچھ بھی simbol آسکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس example ہے the language we start and end with same letter define same letter same letter کا مطلب ہے کہ starting point اور ending point کیا ہوگا same ہوگا same symbol کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں epsilon کیوں لکھا کیونکہ اس میں ہے کوئی simbol نہیں تو اس کا start اور end same بھی رہے گا ٹھیک ہے single a اگر read کرتے ہیں start b a ہی ہے ending b a ہے یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ single b لکھتے ہیں تو اس کیس میں بھی start بھی سیم یا ending بھی سیم ٹھیک ہے یہ single length والے تھے double length والا جہاں اس میں کیس میں کیا بن جائے گا double a یا double b یہ بھی start and end same ہے اور دو لنگ سے زیادہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر start اور ending میں آپ نے یہ لکھا اور درمیان میں آپ کے پاس جو مرضی آجائے چاہے a آجائے چاہے b آجائے لیکن starting اور ending is different same case یہاں پر بھی ہے start اور ending آپ نے same کر دیا باقی جو کچھ مرضی آتا ہے ٹھیک ہے تو امیدہ سٹوڈنٹ آپ کو یہ بلدی سیمپل اگزمپل آپ نے کیسے ریکن اسپیشن جو ہے وہ کلیر ہو جگی ہوگی کچھ انہیں روایت آپ کو کرنی بھی پڑیں گی کچھ انہیں روایت میں رواہ بھی دوں گا ٹھیک ہے کچھ نئی اور اگزمپل ہیں جو نیکس ویڈیو clip نمبر 4 میں ہوں گے وہ پھر آپ نے دسکاس کرتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو اللہ عبید